باب آدم کو آسمانوں سے نیچے اتارا تو باب آدم کو اللہ نے سری لنکا میں اتارا اور اممہ ہوا کو جدہ میں اتارا جب اللہ نے دنیا کی تخلیق شروع کی اللہ نے جب وہ اممہ ہوا باب آدم نے تھلے لایا نظمیت تھے تو باب آدم نے سری لنکا جلایا اور اممہ ہوا جدہ جلایا یہ چالیس سال تک ایک دوسرے کو ڈوڑتے رہے روتے رہے معافیے مانتے رہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں بلا دے اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا انہیں نہیں ملایا جب ان کی معافی کا ٹائم آیا وہ دن تھا دس محرم کی ترہ زور سے گئے سبحان اللہ بہر بھئیوں یہ جو باتیں ہیں بڑی زوق والی ہیں اگر محفظ زوق والی ہو تو مزا آجاتا ہے جس دن امہ اور باب آدم کی توبہ قبول ہونی تھی اس دن دس محرم کا دن تھا نواز رسول کی شہادت بھی دس محرم کی قیامت کا دن بھی دس محرم ہر چیز رب نے دس محرم کوئی بنا دی بیانے بھائیوں اللہ نے ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ ہم نے عرش مولا پہ پتے پتے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ ہمیں معاف کر دے اور پھر اللہ کو واسطہ محمد کا دیا تو جو مانگنا ہے مانگ لو عرش پہ ان کی دبا فوراً قبول ہوئی اس پہاڑی پہ ایک طرف سے اللہ نے امہ آبا کو چڑھایا اور ایک طرف سے بابی آدم کو چڑھایا یہ پہلے پہاڑی جبل کہتے ہیں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں پہاڑ کو رحمتِ برکتِ اس پہ تب نازل ہوئی جب اللہ نے امہ آبا بابا آدم کی توبہ دی اس ایک طرف سے امہ آبا کو چڑھایا ایک طرف سے بابی آدم کو چڑھایا ان دونوں کو واپس میں ملایا ان دونوں کو معفی دی اس وقت میرے اللہ نے کہا اے حاجیو اس پہاڑ کے نیچے اس پہاڑ کے اوپر تم جو بھی دعا مانگو گے میں دعا امہ مار بابا آدم کے صدقے ساری دعائیں کھو آج ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں آج ہم جبل الرحمت پہاڑی پہ جائیں گے وہاں پہ ہمارا بیس منٹ کا آج ہمارا بیس